اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے پسندیدہ پروگرامز بزنس اور ہم میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس پروگرام میں نئے نئے بزنس آئیڈیاز کے اوپر بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آپ کو بتانے کی کہ ان بزنس آئیڈیاز کو آپ سکسس کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے فواز عارف صاحب تو آئیے فواز عارف صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں فواز صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے اپیسوڈ میں دوبارہ آئے جزاک اللہ اور بالکل بھی ٹائم کو زیادہ نہ کرتے ہوئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو آج کیا نیا آئیڈیا بزنس کا بتانے والے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے مختلف بزنس آئیڈیاز پر بات کی میں اور مزید کچھ آئیڈیاز ہیں جو ذہن میں ہیں اور جو اس وقت انڈسٹری کے لیے بہت بومنگ انڈسٹری بن سکتے ہیں جن کے اندر پوٹینچل ہے میں چھوٹی سی مثال سے شروع کروں گا کہ آج ایتھنکس پہ جو ٹریڈیشنل رواجی جو چیزیں ہیں اس پہ لوگوں کا زیادہ روجان بننے لگا ہے اگر آپ اوور دے ٹائم دیکھیں تو بڑے بڑے اسے کہنا چاہیے کہ ٹرینڈز جو بن جاتے ہیں وہ ایتھنکس پہ بن جاتے ہیں واپس وہ دور لوٹ کر کے آ رہا ہے ویسٹنز کو چھوڑ کر کے اب لوگ ایتھنکس کی طرف جا رہے ہیں ایتھنکس سے مراد یہ کہ جو رواجی ہمارا لباس تھا جو ٹریڈیشنل ہمارا لباس تھا ٹریڈیشنل ایکسیسیریز تھیں پرفیوم کی جگہ لوگ اتھر کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اتھر کی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایتھنک ویئرز میں چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گا ایک شخص کے بارے میں وہ بزنس کرنا چاہتا تھا اس کے اندر پروٹینشل تھا بہت زبردست طریقے سے اس نے کیا کرا اس نے اس چیز کو جو یہ پوائنٹ تھا اس نے اس کو گرپ کرا اس نے اس کو پکڑا اس کی پروٹینشل فیزیبلیٹی دیکھی اس نے دیکھا کہ میں کتنا زیادہ اس میں پروٹینشل اپنا دے سکتا ہوں اور اس میں کتنا میں اس سے ریوارڈ یا ریٹرن اور انویسمنٹ میں سے لے سکتا ہوں اس کے نتائج مجھے پوزیٹیو ملیں گے یا نیگٹیو ملیں گے اس نے کچھ مارکٹس پریس آلٹ کی کچھ مارکٹس ٹھونڈی آکراؤس انڈیا جہاں پر ایتھنکس کا ہول سیل کا کام چلتا تھا یا منفیکٹرنگ ہوتی تھی ایتھنکس کے لئے ہم بات کریں تو ہر اپنے سٹیٹ کے اندر اس کی ایک نئے کوئی خاصیت ضرور موجود ہے جیسے یو پی میں فروز آباد کی چوڑیاں مشہور ہیں مراد آباد کا ایمبرائٹری ورک مشہور ہے اسی طریقہ سے کولا پور کے چپل یا جوتیں مشہور ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خاصیت آپ کو ضرور مل جائے گی مختلف شہروں میں یا مختلف صوبوں میں تو اسی کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے تو میں جس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس نے کہیں سے مارکٹ کو ٹریس آؤٹ کرا ڈھونڈا اور وہاں سے اس نے بہت چھوٹی کونٹیٹی لے کر کے ایتھنکس کی خریدی اس نے سٹاک رکھا بہت چھوٹی کونٹیٹی اور اس کی جو اس نے پکٹوگرافی کری جو اس کے فوٹوز لیے وہ اتنے بہترین اور اچھے طریقے سے اتنے ہائی ریزولیشن میں لیے اور ایک ویب سائٹ ہے جو ہمارے ناظرین کو بھی سمجھنا چاہیے ebay.com ebay.in نہیں ebay.com ebay.com ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کی ریچ اکراؤس مغرب ہے ویسٹرن ورلڈ میں اس کی زیادہ اپروچ ہے اس نے یہی سے بیٹھ کے ہندوستان کے ایک شہر سے بیٹھ کے وہ پکچر جو تھی وہ اس پہ اپلوڈ کریں اور اس کو پرموٹ کرتا رہا حل کے حل کے پرموٹ کرتا رہا ایک دن اس کے پاس پیل آرڈر آ گیا اور ایک بار جب ریوز ملنا شروع ہے کیونکہ وہاں پر ان ویب سائٹ کی خوبی اور خصوصی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر کسٹمر اپنے ریوز دیکھے جاتا ہے کسٹمر بتاتا ہے کہ میں اس پروڈکٹ سے یا اس سیلر سے سیٹسفائیڈ ہو نہیں ہوں وہاں ریٹنگز کا حساب رہتا ہے ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ انفارمل مارکٹ میں ہم بازار جاتے ہیں وہاں پر ہم نے کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدی لیکن اس دکاندار کا رویہ بیہیوئر اٹیٹیوڈ اخلاق ہمیں پسند نہیں آیا تو ہم اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ریٹنگ میپ نہیں ہے کوئی ریٹنگ میزر کا کوئی ایکیپنٹ نہیں ہے ہم لیکن اپنے طور پر لوگوں کو بتاتے تھیں کہ وہاں پر چیز غراب ملتی ہے وہاں پر آپ مچ جائیے یا فلان شخص کا جو رویہ ہے اپنے کسٹومرز کے ٹورز وہ خراب ہے یا اس کی چیز دیفیشنٹ ہے قولیٹی خراب ہے اس کی لیکن ان ویب سائٹس کے خصوصی بات یہ ہے کہ یہ ویب سائٹس اپنے ساتھ ساتھ ایک ریٹنگ میزر آپ کو دیتے ہیں وہاں پر آپ جا کے اس ریٹنگ میٹر پہ اس ریٹنگ ایکیپنٹ پہ ریٹنگز دے سکتے ہیں سٹار دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے جب اس نے ایتھنکس بیچنا شروع کرے تو اس کے پاس جو آرڈرز آتے تھے وہ یوکے اور یویسے سے آتے تھے تو جیسے جیسے وہاں پر جو سب پونٹیننٹ کے برے سغیر کے جو لوگ رہتے ہیں خاص طور پر یہ اس کے علاوہ بھی جن کو بہت پسند ہے ایتھنکس پہننا یا ایتھنکس چیزیں یوز کرنا انہوں نے ان سے چیزیں خریدنا شروع کری اور آج وہ شخص یقین مانیے مہینے کے دس سے بارہ لاغ روپے کمارا ہے اسی مارکٹ سے لیکن اس نے صبر کرا بیشن سے کام لیا یہ نہیں کہ آج میں فواز صاحب میں آپ کی بات تھوڑی سی یہاں پر روپنا چاہوں گا اور میں اپنے ناظرین سے بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ فواز صاحب نے کہا انٹرنیٹ کی ایک مارکٹ ہے انشاءاللہ ہم انٹرنیٹ مارکٹنگ کے اوپر پورا ایک اپیسوڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اپنے کیا ایتھکس ہیں اس مارکٹ میں اگر آپ کو پیس جمانا ہے تو اس کے اندر کیسے کام کیا جائے اس کے بھی انشاءاللہ فواز صاحب سے ہم ضرور ٹپس لیں گے تو آئیے فواز صاحب مجھے آپ اپنی مختبور کو کریں گے تو میں اس کے بارے میں ہی بتا رہا تھا کہ اس نے ebay.com پہ کیونکہ ebay.com کی ایک اچھی ریچ ہے اس جیسی بہت ساری ویب سائٹس ہیں bonanza.com آپ ایتسی.com کئی ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو آپ انٹرینٹ پر ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت بہت آسانی سے مل جائیں گے ایتسی.com ایتی ایس وائی ڈاٹ کام bonanza.com ای بے ڈاٹ کام کئی ایسی ساری ویب سائٹس ہیں جو کی ہمارے ویورز سمجھ سکتے ہیں اور اس کی جو ملٹیپل ایفیکٹ ہے اس کا مارکٹ میں اور ملینز او اس شخص کے اندر کیا خوبی تھی اس نے وہ بھیڑ سہٹ کے اپنے بارے میں ایک کونسپٹ سوچا اس نے بھیڑ سہٹ کے جو بھیڑ جا رہی ہے وہ اس بھیڑ کی طرف نہیں گیا اس نے بھیڑ سہٹ کے کونسپٹ سوچا اس کونسپٹ کو ایمپلیمنٹ کر رہا اس کی فیسیپلیٹی رپورٹ نکال کے ایمپلیمنٹ کر رہا ساتھ ساتھ سبر کر رہا اس نے یہ نہیں کہ میں نے آج اپلوڈ کیا ہے بنایئے لمبی سٹرٹیجی بنایئے اور اس سٹرٹیجی کے اوپا آپ سٹک ہو کے رہیے سٹرن ہو کے اس سٹرٹیجی کو آپ فوکس کر کے اس پہ آگے بڑھئے اور ہلکے ہلکے آپ شروع میں دیکھئے کسی بھی برانڈ کو اسٹابلش کرنے کے لیے آپ کو بزنس کو اسٹابلش کرنے کے لیے وقت لگے گا اگر آپ شورٹ ٹرمز کے لیے بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں تو بزنس آپ کے لیے نہیں ہے بزنس ایک لانگ ٹرم سٹرٹیجی ہے ہو سکتا ہے جو ملٹیپل بینیفٹس ہیں وہ آپ کو بھی نہیں ملیں لیکن جو آپ کے ہائرز ہوں گے جو بھی آپ کے بزنس کو آگے سمالنے والے لوگ ہیں ان کو ہو سکتا ہے اس کے آرٹکمز ملیں لیکن جو ایک بنیاد ہے جو اسٹابلشمنٹ ہے وہ دل سکتی ہے میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے کہ کوئی انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو وہ بزنس پوفیٹ دے رہا ہے یا آگے چل کے لاؤس دے رہا ہے اس کو سمجھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا ٹائم اس کو لینا چاہیے دیکھیں سٹ پرٹن کوئی ٹائم در نہیں ہے کیونکہ یہ ہر چیز آپ کی سچویشنل حساب سے آپ کی سرکمسٹانسز کے حساب سے ڈپینڈ کرتی ہے یہاں پر اگر میں کہہ دوں کہ ایک سال دو سال تو وہ نائن سافی ہو جائے گی اس بات سے کہنا یہ بزنس ٹو بزنس پرسن ٹو پرسن میرے لیے ہو سکتا ہے وہ ٹائم ایک سال ہو آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ ٹائم چھے مہین ہے آپ کی گراسپنگ پاور آپ کی گرابنگ پاور اچھی ہو آپ کی مارکٹ کو سمجھنے کی جو پکڑ ہے جو نظر ہے وہ اچھی ہو تو پرسن ٹو پرسن اور بزنس ٹو بزنس سچویشن ٹو سچویشن حالات ٹو حالات یہ ڈپنڈ کرتی ہے جیس تو اسی کے ساتھ جو ہے میں نے جسے کہ بتایا یہ جو سیکٹر ہے یہ ایک انیکسپلوڈ سیکٹر ہے آج کی ڈٹ میں اتر کا کاروبار ہو گیا اور آپ اس کے ساتھ ایتھنکس کا کاروبار ہو گیا پرفیوم اور ڈیوز کے ہم بات کرتے ہیں تو کس کو نہیں چاہیے آج پرفیوم اور ڈیوز خاص طور پر بہت کریز ہے یوٹھ میں لیکن بہت سے لوگ پرفیوم اور ڈیوز سے بچنا چاہتے ہیں کچھ ایلرڈیز کی وجہ سے بھی یا کچھ ان کو پسند نہیں ہوتا ہے وہ تریٹیشنل چیزوں کو زیادہ بھروسہ کرتے ہیں تو اتر کی پیکنگ چھوٹی چھوٹی بارٹلز آتی تھی ہم اس کو بھی موٹیفائی کر کے بیچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اتر کو ایک سپریے کی فارم میں لے آئیں ہو سکتا ہے کچھ ایک تین کی فارم میں اس کو لے آئیں تاکہ اس کی مارکٹنگ برانڈنگ اس کا جو ایمپیکٹ ہے جو پیکجنگ ہے اس سے بہت ایمپیکٹ پڑے گی یہ اتر کو ہم نے ری پیکٹ کر کے اس کے ری برانڈنگ کر کے اس کو ری لیبل کر کے مارکٹ میں نئے سرے سے لے آئیں آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی سپریے والا اتر ہوگا سوچنے میں مشکل ہے لیکن کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا وہ اس کو ٹھکن کو کھول کر کے لگانا اور اسی طرح سپریے کر لینا تو it's very easy compatible ہے handy ہے اور بہت آسانی سے اس کو accept ہم کرے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کے دیمانڈ میں کچھ اور بھی نئے آئیڈیاز آ کر آ رہے ہوں تو بالکل ہمارے ویوز کا بتائیں اس کے بعد میں جو فوکس کرنا چاہوں گا وہ ایک ایسا بزنس ہے جس کی ڈیمانڈ بہت اچھی ہے آگے چل کے کیونکہ وہ ایک support بزنس ہے ایک support بزنس ہے ایک assistant بزنس ہے وہ وہ کیا بزنس ہے کہ بہت سا ہمارا youth جو کئی کئی ڈگریز کر لیتا ہے کئی کئی courses کر لیتا ہے لیکن اس کا target وہی job کے لیے ہوتا ہے جا آپ کو پتہ ہے کہ اچھا حالات کیا چل رہے ہیں تو بہت سارے market میں ایسے courses ہیں short term courses ہیں کہ جہاں پر وہ آپ کو business advisor یا business consultant بننا سکھاتے ہیں کہ آپ کیسے business advisor بن سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ networking opportunities develop کرنا across businesses supplier کو باہر سے ملا دینا کسی ایک customer کو اس کے supplier سے ملا دینا یہ networking opportunities market میں establish کرنا کہیں demand آ رہی ہے تو اس کی supply کو پورا کر دینا وہ شخص جانی سکتا اس supply کے پاس تو لہٰذا آپ نے supply کو اس کے پاس لا کر کے کھڑا کر دیا networking opportunities کو develop کرنا networking opportunities کو explore کرنا ethical business advisor کی ایک post آپ کر سکتے ہیں چھوٹا سا اپنا office شروع کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ business شروع کرنے کے لیے کیا کیا requirements اس کے باقیدہ courses موجود ہیں انڈیا میں بھی بہت سارے courses ہوتے ہیں تین مہینہ چھ مہینہ سے لے کے دو سال تین سال چار سال تک اس کی courses ہوتے ہیں اور international ایک website ہے courseera.org میں دوبارہ بولنا چاہوں گا courseera.org c-o-u-r-s-e-r-a dot o-r-g یہ ایک international website ہے اس نے تمام universities کو ہاورڈ لے لیجے کیمبرج لے لیجے اوہائیو کی university لے لیجے انہوں نے تمام websites کو ایک جگہ لاکھر کے کھڑا کر دیا اور انہوں نے تھی short term courses ہیں centric courses ہیں data کے اوپر business studies کے اوپر business management کے اوپر consulting کے اوپر انہوں نے ان courses کے short term modules بنا کے دی ہیں اور بہت سستے داموں پر یہ courses available ہیں تو میں خاص طور پر یوں سے درخواست کروں گا کہ اس ویب سائٹ کو جا کے وزٹ کریں وہاں پر آپ اپنا course اپنے حساب سے سیلیک کر سکتے ہیں اور سیٹی فائی ہو سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ بہت ہی اچھی بات فواہ صاحب اپنے بتائی اور میں ویور سے اپنے request کروں گا کہ جو ویب سائٹ فواہ صاحب نے بتائی ہے آپ اس ویب سائٹ کو ضرور explore کیجئے نئے نئے ideas ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے ایسا ضروری نہیں کہ جو idea آپ نے سوچ رکھا وہی سب سے best idea اگر آپ نے اپنے ذہن کو کھلا رکھا آپ زیادہ سار explore کرنی کہ آپ کے اندر قوت اور شمتہ ہے تو ضرور آپ اس idea سے جو آپ نے ابھی explore کیا اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں اس کے ساتھ ایک case study آپ کو بتانا چاہوں گا ایک case study یہ ہے کہ networking opportunities میں میرے دو بہت ہی خاص میرے دوست آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے fields میں ایک نئی business opportunity کو explore کرا networking opportunities میں انہوں نے کیا دیکھا انہوں نے ایک چیز سمجھی جو school ہوتے ہیں colleges ہوتے ہیں institutes ہوتے ہیں وہاں پر stationary کی بہت ضرورت ہے وہاں پر uniforms کی بہت ضرورت ہے وہاں پر tie belt کی بہت ضرورت ہے اسی طریقے سے جو professional لوگ ہوتے ہیں جو business houses ہوتے ہیں ان کو اپنے وینڈر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وینڈر کی خصوصی markets ہیں وینڈر ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی مل جائے گا آپ کو بقاعدہ markets پر جانا پھڑے گا وہاں پر آپ کو quotation چاہیے ہوگی وہ minimum order نہیں لے پائے گا وہ minimum order کا clause وہاں پر آ جاتا ہے لہٰذا کئی ساری دکھت ہے کئی ساری پریشانیاں سامنے آتی ہیں تو یہ دو لوڑکوں نے ایک بزنس آڈیا نگالا انہوں نے نگالا کہ ہم سکول کی جو stationery کی demand ہے ہم اس کو market کی supply سے ملا دیں گے ہم جتنے middleman ہیں ہم سب کو eliminate کر دیں گے جتنے بیچ میں لوگ کام کرنے والے ہیں ہم سب کو eliminate کر دیں گے ہم سکول کو سیدھا manufacturer سے ملا دیں گے جو شخص manufacturing کر رہا ہے چیز کی ہم schools کو colleges کو organizations کوئی بھی stationery آپ item لے سکتے تو انہوں نے سیدھا ان manufacturers کو ڈھونڈ کے india mart جیسی websites ہیں جو آپ suppliers دکھاتی ہیں کہ کہ سورسنگ ہو سکتی ہے انہوں نے اس کے ذریعے یا اور بھی دیگر websites کے ذریعے انہوں نے manufacturers کو ڈھونڈا ان سے best coat نکالا کیونکہ اس جیسے لوگ بہت جو نینے products ساتھ آتے ہیں اور ان کو consumer صحیح ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑی market place ہے اور ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کہ پر supply آرہی ہے تو انہوں نے اس demand کو سپ لائی سے meet up کرا دیا جتنا middle من تھا سب ele minute ہوگیا اسی طریقے سے انہوں نے printing کا market ہے اس میں بہت بڑا revolution لانے کی کوشش کی ہے تو انہی دونوں نے اپنا brand develop print parlor کے نام سے نام میں سب سے زیادہ brand value ہے آپ کیا اس چیز کو پکڑ پا رہے ہیں جو لوگوں کو چاہیے انہوں نے کیا کر کسی کو brand کی value بنانا جب کوئی آدمی ایک brand یا company start کرتا ہے تو اس کو کن چیزوں کا خیال رکھ کہ اپنے brand کا نام رکھنا چاہیے برینڈ سے مراد ہے brand آپ کا نام ہے brand سے آپ کی پہچان ہے تو brand جو develop ہونا چاہیے لوگ اسے relate کر سکے لوگ اس جب انہیں وہ چیز ملے جس کی demand ہے جس requirement ہو چاہتے ہیں تو اگر آپ وہ چیز وہ gap کو bridge کرانے کی لئے اگر آپ نے وہ gap پکڑ لیا تو آپ یقین مانی آپ brand value multiple times بڑھ جائے گی اور یقین آپ بھروس آپ کے brand میں لوگوں کو بڑھ جائے گا میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں برینڈ کے تعلق سے کیا ہم کو اپنے brand کو register کرانے میں سمجھتا ہوں برینڈ ریجسٹر کرانے میں زیادہ خرچہ نہیں آتا ہے کیونکہ بزنس اب شروع ہوتا ہے تو وہاں پر ہم ٹرائل اور ایرر فیز میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کل کو ہو سکتا ہے کہ برینڈ آپ کے بزنس کے تابع یا پیرلل نہیں ہو پائے اور برینڈ کا نام یا اس میں کوئی شروع تعلق سے میں بتانا چاہوں گا کہ اس کو آوائیڈ کریں اور انشاءاللہ جب ایک تائم گزر جائے برینڈ ریجسٹر کرا سکتے ہیں کئی ساری ویب سائٹ موجود ہیں کئی سارے اٹرنیز موجود ہیں اور انٹیلیکشل پروپرٹی رائٹس گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک دپارٹمنٹ پورا ہے جو برینڈ ریجسٹر کرانے میں مدھت فواس صاحب جو اگر انسان یا جو شخص ہے جو اپنی لے کے چل رہا ہے اپنے مضبوط ہے تو اس کو سٹارٹنگ کر لی نا میں نے آپ بہت اچھی بات ہے دوسری بات جب آپ برینڈ ریجسٹر ہو جائے دوسری برینڈ کرانے کے لیے سیم انفرمیشن پہ تھوڑی سی دقیت آ سکتی ہے میں پرنٹ پارلر کے تعلق سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایسے لوگوں کو جن کو مارکٹنگ چاہیے تھی تی شیئر مرکس پرنٹنگ ریکوارمنٹ ختم کر دی تھی انہوں نے ان سپلائرز کو ان بائرز سے ملا دیا اور ملا کر کے جو ریکوارمنٹ تھی بہت پروفیشنل انداز میں انہوں نے پوری کی آج الحمدلللہ یہ ایک اچھے لیول پہ اپنا بزنس کر رہے ہے بہت شکریہ ناظرین تو جیسے کہ آپ نے دیکھا فواز صاحب نے بتایا کہ پرنٹ کا بہت اچھا سورس ہو سکتا ہے بس ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مارکٹ کے اندر دیکھئے لوگوں کیا ضرورت ہے اور آپ کہاں پر 100% دے سکتے ہیں اس پہ بہت زیادہ کرتا ہے کہ آپ کون سے کام میں کتنا انٹرس ہے بہت 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 بڑے بڑے پرنٹرز موجود ہیں مارکٹ میں لیکن پرنٹرز بائر کے پاس نہیں جاتے فرس موور اور فاس موور کا کون سیپ وہ فرس موور ہیں انہوں نے ایک تکنالوجی علاقے کھڑی کر دی پرنٹ میڈیا میں لیکن یہ فاس موور ہیں انہوں نے اس آگے کی سٹارٹ جیز ہیں ویب سائٹ ڈیولپ کرنا اور اسی طریقے سے آگے بڑھ ایسی زیمبر میں ویب سائٹ ہے ویسٹ پرنٹ ڈاٹ کم ویسٹ پرنٹ اپ تھی اور یہ پرنٹ میڈیا کی ویب سائٹ ہے اس نے کسٹرمائز طریقے سے ویسٹ کارڈ پیمفلے بروشر بغیرہ بغیرہ کی سرویسز لوگوں کو دینا شروع کریں اور انٹرنیٹ پہ ایک بہت بڑا برانڈ بھی بن چکا ہے ناظرین تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پرنٹ میڈیا کے اندر بہت واسط جگہ ہے آپ کے کام کرنے کے ہیلتھ سینٹر اکروز دی گلوپ پوری دنیا بھر کے اس بات پہ متفق ہیں کہ سب سے زیادہ بیماری ہونے کی وجوہات گندہ پانی بلکل صحیح پانی سے سب سے زیادہ ایفکٹ آپ کا liver ہوتا ہے پیٹ ہوتا ہے پیٹ بیماری کا گھر ہے اگر آپ پیٹ ٹھیک نہیں ہے تو لیکن آپ سوچ ایک ایسی فیملی جس کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہے تو کیا وہ 10 روپے لیٹر کا پانی ایفورٹ تر پائے گی ہمارے پاس اس وقت ضروری ہے ہم پانی کو اور اس کی مارکٹ کو ٹیپ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پر کیا پیٹ 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 سکتے ہیں میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا تو ایک آر ریور آس موسیس وار پیٹ جو ہوتا ہے اس کی قیمت ایک لاکھ دیس ہزار روپے سے شروع ہے جس کی کپیسیٹی روز کی پانچ سو سے ہزار لیٹر پر آور کی ہے ہزار لیٹر پانی بنا سکتا ہے پر آور تو یہ ایک بہت اچھا بزنس موڈل ہے ہم اس کو کون ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ ہمارا جو پیکجنگ ہے جس طریقے سے پانی کو کانس میں بھر کر کے آپ کو سپلائی کرتے ہیں اور ہم ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم اس طریقے سے اس پروسس سے ہم اپنا پانی پیل آؤٹ کرتے ہیں اور ایک ایسا بزنس ہے جو ہم ریلیٹیولی کم انویسمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں مجورٹی انویسمنٹ ہمارا ایک پانی کی مشین ہوگی ریورس آسماسز کی جو مشین ہے پیوری فائر کیانس ہیں اور باقی اس میں ہمارا دوسرا چیز ہے کیونکہ پانی تو مفت ہے مینشپیلیٹی وغیرہ سے سورسز سے آ سکتا ہے جو اس کی کاؤسٹ ہے وہ نومنلسی کاؤسٹ رہتی ہے ہماری لیکن جو مجورٹی پارٹ اس میں ہے آپ کا لیبر جو اس کو فل آؤٹ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے تو لہٰذا یہ پانچ سے چھے لاکھ میں ایک اچھا کاروبار آدمی شروع کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو جو سپلائی ہے ساف پانی کی اور جہاں پر ساف پانی کی ڈیمانڈ ہم ان کو میٹ آؤٹ کر رہے ہیں پھر میں بولنگا پیلوٹ پانی بھرا اور بہت گندہ طریقہ تھا وہ دیکھنے کے بعد شاہد کسی کا دل چاہے گا پانی پینے کا لیکن کیوں آپ اس سکے تو پانی کی ڈیمانڈ یا اس جیسے دیگر جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو ہیلتھ کے اوپر بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پانی سے بیماری ہو جاتی ہیں کہ وہاں پر اللہ نہ کرے اور لیور پر بہت زیادہ ایس ایس بہت اچھی انڈسٹری ہے جہاں کتنے لیور کی ضرور پڑے گی ultimately depend کرتا ہے کہ آپ supply کتنے لوگ کو دینا چاہ رہے ہیں آپ کا area کے حساب سے depend کرتا ہے میں پھر یہ cator کر رہے ہیں تو آپ کی labor requirement ultimately کم پڑے گی اور اسی حساب سے working capital آپ کے business کا پہی گھومانے کے لئے جو پیسے آپ چاہیے وہ depend کرتا ہے آپ کے area حساب سے آپ کے market کے حساب بہت اچھی بات فواز صاحب بہت شکیا تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فواز صاحب جو بتا رہے بزنس کے نئے نئے ideas جیسا کہ فواز صاحب نے بتا ہے کہ اس کا کوئی fix pattern نہیں ہے یہ کوئی science نہیں ہے جو فیکس کے اوپر fix ہو کے بھائی یہ فورمولا ہے اس کا کوئی فورمولا نہیں ہے depend کرتا ہے ہر آدمی کے individual اس کی capacity کے اوپر اس کے پاس کتنا پیسہ ہے اس نئے بزنس کو سٹارٹ کرنے میں وہ کتنا بیر کر سکتا ہے تو آپ اپنی شمتہ کو آپ اپنی طاقت کو آپ اپنی جیب کو سمجھ دیکھئے کہ آپ کون سا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے یہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر تو ناظرین آپ سے ہم لیتے ہیں یہیں پر اجازت اور رکھئے آپ اپنا خیال انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ